سب سے پہلے تمام دوستو کو السلام علیکم تو بھئیہ کومی کرکٹ ٹیم کے سینئر آر راونڈر محمد عفیز نے مفتصر معاہدے کے تحت انگلش کاؤنٹی میڈل سیکس کو جوائن کر لیا جہاں وہ جنوبی افریقی بیٹسپین ابراہم ڈیویلرز کی جگہ ویٹالٹی بلاس کے تین ٹی ٹوینٹی میچوں میں شرکت کریں گے واضح رہے کہ ڈیویلرز لیگ مرحلے کے اختتامی عرصے میں 29 اگس کو ہیمشیر کے خلاف میچ سمیت دو مقابلوں کے لیے دوبارہ میڈل سیکس سے مسالک ہو جائیں گے اور اگر ان کی ٹیم نے کوالیفائی کر لیا تو پھر وہ ناک آؤٹ راؤنڈ میں بھی شرکت کریں گے کینیڈا میں جاریک گلوبر ٹی ٹوینٹی لیگ میں ایڈیمٹن روائلز کی نمائنگی کرنے میں مصروف محمد عفیز کی ذمہ داریہ ختم ہو گئی ہے جو آج انگلین پہنچ کر انگلیش کاؤنٹی ایسکس کے خلاف میدان سنبھال سکتے ہیں جبکہ انہیں ڈیویلرز کی سکوارڈ میں پاپسی سے قبل ہمشیر اور سیکس کے خلاف میچ سکیلنے کا بھی موقع ملے گا ماضی میں لیورپول لیگ میں کلنے والے محمد عفیز پہلی مرتبہ کاؤنٹی کرگٹ کے دوران ایکشن میں نظر آئیں گے جن کو حالیہ موقع افغاند فینر مجیبر رحمان کی وجہ سے بھی ملا ہی جو وطن واپس طلب کر لیے گئے ہیں میڈل سیس کے ڈائریکٹر آف کرگٹ کے مطابق وہ بہت خوش ہیں کہ انہیں محمد عفیز جیسے تجربہ کار اور اہل پلئر کے خدمات حاصل ہوئی ہیں جو ٹی ٹوینٹی بلاس کے کچھ میچوں میں حصہ لیں گے ان کا کہنا تا کہ ڈیویلرز اور مجیبر رحمان کا خلاف پر کرنے کے لیے مناسب متبادل کی تلاش کوئی آسان کام نہیں تھا تاہم جن امیدواروں کے ناموں پر غور کیا ان میں محمد عفیز ٹوپ پرتے تو بھئی یہ تھی محمد عفیز کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسن آئی ہوگی اس اپڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں شکریہ